کہ مزاج اپنی انا کا دکھا کے لوٹ آیا یہ بات ہوئی نا مزاج اپنی انا کا دکھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا کیا کہنے مزاج اپنی انا کا دکھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا ذرا سا آئینا اس کو دکھا کے لوٹ آیا کیا کہنے بہت خوبصور زندہ بات جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا ذرا سا آئینا اس کو دکھا کے لوٹ آیا ذرا سا آئینا اس کو دکھا کے لوٹ آیا اور دوستو شیر پیش کر رہا ہوں ملاعظہ فرمائے ملاعظہ فرمائے شیر وہ اس سے پہلے وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ضروں میں وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آئے کیا کہنے سر زندہ بات زندہ بات وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ضروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لوٹ آئے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لوت آیا بہت شکریہ حاضری یہ محلہ بہت خاموش ہے بس میں دیکھتا ہوں ادھر تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بھائے صاحب برا مو بھی کھونے دوستو نئی مختر خادمی صاحب اس شخصیت کا نام ہے شخص سے شخصیت بننے میں ایک عرصہ درکار ہوتا ہے بیق وقت کئی مشاعریں سر کا انتظار کرتے ہیں ہمارے مہمان شاعر نئی مختر خادمی صاحب آپ زوردار پورا مجمع ملکہ استقبال کر دیجئے ہندوستان ہی نئی دنیا ہے اردو عدد کا مائناز نام نئی مختر خادمی صاحب سر پڑیئے بھائی شکریہ اقبال پینتالیس سال لگ گیا مجھے بے شک سر دنیا کا سفر کرتے کرتے بہرحال دو تین شیر اور میں تہت میں پڑھ کے ایک غزل ترنیوں سے پیش کر جوں گا مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا آہا دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا کیا ہے پہنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا اور دوستو شیر ملازہ فرمائے شاعری اشارے کے نائے کا نام ہے آپ پہنچیں گے وہاں تک جہاں سے میں نے بات کہی ہے پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا اتنی جتنی شدت سے ادھڑا ہے تمہیں ایک پھول نے آہا 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 زندہ باد جتنی شدت سے ادھڑا ہے تمہیں ایک پھول نے اتنی شدت سے کبھی کانٹوں نے بھی چھیلا نہ تھا کیا کہنے اتنی شدت سے ادھڑا ہے تمہیں ایک پھول اتنی شدت سے کبھی کانٹوں نے بھی چھیلا نہ تھا اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے میں چیر پیش کر رہا ہوں کہ گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا کیا کہنے سر زندہ باد زندہ باد دوستو آج کا یہ مشاعرہ بھاوی نگرد جش شاکر حسین صاحب کے احزاز میں لیا جا رہا ہے آپ لوگ زور تار تالیہ بجاتی جئیے زندہ باد سر پڑیئے بہت شکریہ دوستو گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا یہ عطا بھی عہد حاضر کی عطا ہے نہیں شائری کا لہجہ ورنہ اتنا جوشیلا نہ تھا یہاں کہنے یہ عطا بھی عہد حاضر کی عطا ہے نہیں شائری کا لہجہ ورنہ اتنا جوشیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلہ نہ تھا کچھ شیئر ترہنم سے پیش کر کے زحمت تمام وہ میرے پاس آنا چاہتا دیکھئے شہر اچنپور میں میں مطلعہ پیش کر رہا ہوں شہر اچنپور کی تاریخ سے میں بخور بھی واقع ہوں یہ شہر سفن ہے مطلعہ پیش کر رہا ہوں یقین ہے کہ مجھے محبتیں ملے گی ملادہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا زندہ بات زندہ بات مگر کوئی بہانا چاہتا ہے 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 سوہل خان صاحب آپ نے استقبال کر رہے ہیں سر مشارعہ کمیٹی کی روک نہ ہے بہت بہت مبارک بات سوہل بھائی مگر کوئی بہانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے جہاں کمپوٹیشن نہیں ہے میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کی محبتیں مجھے نہیں دیں اور خاص طور سے سیاسی حضرات توجہ سے اس شیر کو سمار فرمائے میں پیش کر رہا ہوں مگر کوئی بہانا چاہتا ہے برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے زندہ بات زندہ بات سر زندہ بات وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے مگر سر مگر برابر میں باتوں میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے اور بطور خاص اس غزل کا مقتب پیش کر رہا ہوں مرازہ فرمائے نائی موسکا بگاڑے گا کوئی کیا نائی موسکا بگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے زندہ بات زندہ بات مشاہرہ کمیٹی کی جانب سے آپ کو استقبال کیا جا رہا ہے بیسو بھائی زیا بھائی سوہل بھائی عابد حسین صاحب شاگر حسین صاحب کی طرف سے آپ کو استقبال کیا جاتا ہے سر آپ بھی زوردار تعلیہ بجا دیئے نائی مختر خاتم صاحب آپ کے شروع بارو جی سر بھائی اکبال صاحب صاحب ہار بہت ہو گئے ہیں جی اتنے ہار تو میں جب دھولہ بنا تھا تب بھی پہنے بھنے بھنے آیا جی سر پڑھئے ہیں نائی موسیقہ بگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے ایک شیر اور یاد آیا اس کا میں سنانا چاہتا ہوں آپ ارشاد یا علی صاحب اس اشارے تک آپ پہنچیں گے زرا آقا تھی اس جھوکے کی دیکھو زرا آقا تھی اس جھوکے کی دیکھو جو سورج کو پھجھا ہے بہت خوبصور زندہ بات بہت خوبصور زندہ بات شویف خان انجن گاؤزے ہمارے مہمانے سر آپ کو استقبال کر رہے ہیں بہت خوبصور زندہ بات جو سورج کو پھجھانا چاہتا ہے اور ایک شیر شاکر ہائید میں کر رہا ہوں آپ کی مذہب کر رہا ہوں وہ شہر اچلچن کے ہر دل عزیز شخص ہیں اور وہ کیا بنانا اور بھی کیا بنانا چاہتے ہیں مگر کوئی بہانا چاہتا ہے جنو کا دیکھ اس تارے کا شب یہ تجھ کو دن بنانا چاہتا ہے یہ تجھ کو دن بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے ایک مطلع اور دو تین شیر کا ادھر سے بھی حکم ہے حالانکہ آپ کا سنا ہوا ہوا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا سننے کے پہلی بار جی سر ہے اب مجھے یقین ہے آپ کی محبتیں مجھے مل رہی ہیں اور مجھے مل رہی ہیں مطلع پیش کر رہا ہوں مجالا بکھرے تو پھر زمانے کی زندہ بات ڈھوکر میں آگئے بکھرے تو پھر زمانے کی ڈھوکر میں آگئے بکھرے تو پھر زمانے کی ڈھوکر میں آگئے اور اُٹا ہند ہوا تو زمانے پہ چھا گئے ڈھوکر میں آگئے رہا کہیں زندہ بات سر ہے ڈھوکر میں آگئے بکرے تو پھر زمانے کی دھوکر آگے شیر ملاحظہ فرمائے تلبیہ کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے تعدہ دیوں تو تین سا تیرا کی تھی مگر تعدہ دیوں تو تین سا تیرا کی تھی مگر جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے ہمارے بادشاہ بھائی مشارہ کمیٹی کی روپ میں سید شاکر حسین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں استقبال کر رہے ہیں مبارک بات شویب بھائی انجنگا ہمارے مہمان جی سر پڑی ہو دھوکر میں آگے اور یہ شیر ملاحظہ فرمائے میں یہ شیر بھی شاکر صاحب کی نظر کر رہا ہوں اور ان کے خوزنے کی آپ سے داد چاہوں میں شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے ہاں میرا دوست آکوٹ سے حسمت بھی آیا ہوا ہے طبیعت بہت دن سے خراب لئی ہے حسمت کی میں سلام کرتا ہوں حسمت کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ صحت کاملہ آتا فرمائے آمین شیر پیش کر رہا ہوں بکھرے تو پھر زمانے کی دھوکر میں آگے ملاحظہ فرمائے شیر پیش کر رہا ہوں شاکر صاحب کی توجہ کا تعلیم شیر پر اپنے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے کیا کہنے ہونے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے یہ سن کے خود ہی تیرے نشان پر کیا کہنے زندہ بات سر زندہ بات میں چاہتا یہ ہو کہ ہار کا سلسلہ روک کر سر سے بہت دیر تک شائری سنی جائے تو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ جی سر پڑی سر ایک فوٹو لیلتا ہوں ہاں میں بھائی صاحب بیس دن سے گھر سے باہر ہوں کم از کم یہ تصویر دیکھ کے میری اہلیہ جو ہے خوش تو ہو جائی سر پڑی اس یعند ہے سر پڑی سر 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 جی سر پڑھئی ہے ہار پہنانے کا تھوڑا سلسلہ روک دیا جائے سر سے بہت قیمتی شائری سننا بہت کم ایسر ہوتا ہے بہت کم سر ملتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سر سے بہت دیر تک شائری سنی جائے بہت شکریہ یہ حسمت میرا ایسا دوست ہے اور دوستی یوں ہی نہیں ہے حسمت اس قدر سخن فہم آدمی ہے کہ شیر کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوگا آسانی سے اس کا مطلب نکال لیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں کیا کہنے ہیں حسمت کے لیے ایک بار تالیاں بجا دیتے ہیں کچھ شیر اور پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائیں دیکھئے شائری میں کبھی کبھی کمال ہو جاتا ہے بینہ سوچیں ورنہ سوچتے رہیے کمال نہیں ہوتا میں مدلہ پیش کر رہا ہوں اس میں اولے مصرے میں کتنے لفظ ہیں وہی مصرہ سانی میں لگی ہے لیکن بات پہنچ گئی ہے میں پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائیں مطلب ملعظہ فرمائیں جو کہا وہ نہیں کیا تم نے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے شہر ملعظہ فرمائیں اس سے پہلے کوئی دیا جلتا آنڈھیوں کو بھلا دیا تم نے آنڈھیوں کو بھلا دیا اس سے پہلے کوئی دیا جلتا آنڈھیوں کو بھلا دیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے خوابوں جائیوں کے دکھلا کر آنڈھیوں کو بھلا دیا خوابوں جائیوں کو بھلا دیا خوابوں جائیوں کو بھلا دیا خوابوں جائیوں کو بھلا دیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے اور دوستو یہ آخر شیر پیش کرنا ہوں اس کے پاس زمان تمام پیش کرنا ہوں ایک لچور بھلا دیا قوابوں جائیوں کو بھلا دیا جا پا쳤 آپ نے خوابوں جائیوں کو بھی ہی دیا انanut مجانے ایک لچور بھی یہ بنا کے اپنا راستہ جو پھر سے نکل گیا ہے مجھے ناظرین و مشاعرہ اقبال ساحل کا حکم ہے تو مناظر فرمائیں ترقیوں کی دور میں اسی کا زور چل گیا ترقیوں کی دور میں اسی کا زور چل گیا ترقیوں کی دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا زندہ بات زندہ بات بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا جو بھیڑی سے نکل گیا بہت شکریہ آئے ہیں شیر ملادہ فرمائیں بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے زراسی آنچ کیا لگی کہ موم سا پکھل گیا کیا کہنے زندہ بات زندہ بات زراسی آنچ کیا لگی کہ موم سا پکھل گیا موم سا پکھل گیا موم سا پکھل گیا دیکھئے کہ کئی شخصیت سے گھوم جائیں یہ مشہر پیشتر راہو وہ روج پر نصیب تھا زندہ بات تو چھو رہا تھا آسمان وہ روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان وہ روج پر نصیب تھا وہ روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پھسد گیا کیا کہنے زندہ بات زندہ بات بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پسل گیا زمین سے بھی پسل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیل سے نکل گیا زرا سی دیر کے لیے دوستو شیر ملاحظہ فرمائے یہ شیر میرا اکثر راجہ ساموں میں پڑھا جاتا ہے کیا کہنے مبارا زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر ہوں زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر ہوں زرا سی دیر کے لیے زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر ہوں زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر ہوں زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر ہوں یہ دھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب دھل گیا زندہ بات آفتاب ڈل گیا اور دوستو یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائے رشادِ علیہ اس شیر پر میں نے ایک ایسا شائر سے داد دے تھی جو کسی کو داد نہیں دیکھا ہوں میں نے اس سے داد آ جاتا شیر پیٹھ کر رہا ہوں مجھی کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبیر مجھی کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبیر نا جان کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا نعیم ہجرتوں کی رتن زور دھی دیا مگر نعیم ہجرتوں کی رتن زور دھی دیا مگر دیکھیں یہ مقتک مہاں پہنچاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب قتل خون شروع ہوا اور ہمارے جو پاکستان جانے لگے مولانا الگلاو آزاد نے جام و مسجد کی سیڑھیوں سے انہیں روکا یہ مولانا ازاد کی بہت بڑی قربانی ہے میں نے ایک شیر کہا تھا مولانا ازاد پر کہ سچ تو یہ ہے تیری آواز میں روکا ہم کو سچ تو یہ ہے تیری آواز میں روکا ہم کو ورنہ ہم تھے یہ وطن چھوڑ کے جانے والے جو مولانا ازاد کی بہت بڑی قربانی ہے ہم خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہ مقتہ پیش کرتے ہیں پیش کر کے آپ کی ارشادی علی کی بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا نعیم ہجرتوں کی رتنے زور بھی دیا مگر نعیم ہجرتوں کی رتنے زور بھی دیا مگر نعیم ہجرتوں کی رتنے زور بھی دیا مگر نباب سے ہوا گئی نہ چھیل سے کول گئی کیا کہنے زندہ بات زندہ بات زندہ بات نعیم ہجرتوں کی رتنے زور بھی دیا مگر نعیم ہجرتوں کی رتنے زور بھی دیا مگر نباب سے ہوا گئی نہ چھیل سے کول گیا نباب سے ہوا گئی نہ چھیل سے کول گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا بہت بہت شکریہ نعیم اختر خادمی صاحب بڑی قیمتی شاعری ہمیں سننے کو مل رہی تھی نباب سے ہوا گئی نہ چھیل سے کور گیا نباب سے ہوا گئی تھی گیا